بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل دی ایکسپرٹ سلوشن بیٹری سولر سسٹم کے لیے لگانے شاہی ہے نہیں لگانے شاہی ہے یہ ایک اس طرح کا سوال ہے جو کومنٹ سیکشن میں اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بیٹریز کیوں لگائیں یا ہمیں لگانی ہے تو لگانی کیوں ضروری ہے اس کی کاسٹ کو ہم کیوں نہ سیو کریں کیونکہ بیٹریز کی کاسٹ اگر ہم سولر سسٹم میں دیکھتے ہیں تو تقریباً ایک سے ڈیلھ لاغ روپے تین کلو وٹ میں آ رہی ہوتی ہے اور اگر ہم اس میں زیادہ جاتے ہیں تو تقریباً ڈھائی سے تین لاغ روپے جو صرف بیٹریز میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے یہ سوال بہت سمپل ہے کہ یہ بیٹریز ہمیں لگانی شاہی ہے یا نہیں لگانی شاہی ہے لیکن اس میں اگر ہم اس کی کیوریز میں جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بیٹریز کو لگانا کیوں ضروری ہے اس کی افادیت کیا ہے اس کی لائف کیا ہے سولر سسٹم میں اس کا بینیفیٹس کیا ہے پروزن کونز کیا ہو سکتے ہیں کہ بیٹریز ہم لگائیں کے نہ لگائیں ایک چیز بیٹریز سے گائیڈ کروں گا ویڈیو کو لازمی لائک کر دیگا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سولر سسٹم میں بیٹریز کا کام کیا ہوتا ہے سولر سسٹم میں بیٹری کا سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کیس آف الیکٹریٹی شرٹ ڈاؤن یا ان کیس آف سولر سے جنریشن اگر جو ہے وہ کم آ رہی ہے یا ویسے بھی تو وہ آپ لوگوں کو بیک اپ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے بیٹریز کا سب سے بڑا کام یہ ہے دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹریز کا سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیکنڈ سورس کے طور پر بیٹریز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بجائے وابدہ کو استعمال کر رہے ہیں اب سیکنڈ سورس کیا ہے اب دیکھیں فرس اس میں تین سورس ہوتے ہیں آپ کے جو سولر سسٹم کے لیے جس میں سب سے پہلا جو سورس جنریشن کا سورر پینلز دین بیٹریز اور دین وابدہ اب اگر آپ لوگ بیٹریز نہیں لگاتے تو پھر آپ سیکنڈ سورس کے طور پر وابدہ یوز کر لیتے ہیں تو سیکنڈ سورس جو ہے وہ دینا بھی لازمی ہے آپ کو کسی بھی سولر سسٹم کے لیے تو بیٹریز لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے ہم وابدہ سے ریال ٹائم شیئرنگ پہ جائیں جو کہ ہم سیو بی کی سیٹنگ رکھ کے جو ہے وابدہ کی ریال ٹائم شیئرنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایس بی ایو کی سیٹنگ پہ بیٹریز سے شیئرنگ کروا لیں اور پھر جب ہمارا لوڈ جو ہے وہ نارمل ہوگا تو پھر جو ہے آپ لوگ ٹوٹل ڈپینڈ ہو جائیں گے سولر سسٹم میں اب ریال ٹائم شیئرنگ کیا ہے اب ریال ٹائم شیئرنگ ایک ایسی چیز ہے فار اگزمپل آپ نے سولر سسٹم جو ہے سولر کپیسٹی جو ہے اپنے سولر سسٹم کے ساتھ جو ایڈ کی ہے وہ تین ہزار واتس کی ہے تین ہزار واتس کے سولر پینلز آپ نے لگائے ہوئے ہیں تین ہزار واتس کے سولر پینلز لگانے کے بعد جو ہے آپ لوگ کو افٹر انیرجی لاغ سے بائیسو سے تئیسو واتس آ رہے ہیں جو آپ لوگ کو جنیشن مل رہی ہے اب بائیسو سے تئیسو واتس جو ہے آپ لوگ سولر سے لے رہے ہیں آپ نے گھر میں جو اپنی اپلائنسز جو اپنے لوڈ جو آپ لوگوں نے سلایا ہوا ہے جس میں آپ لوگ کی وارٹر پمپ ہو سکتا ہے واشنگ مشین ہو سکتی ہے استری ہو سکتی ہے فریج ہو سکتی ہے تو جو آپ نے لوڈ چلایا ہوا ہے وہ لوڈ لیٹس اے کہ آپ نے فار اگزمپل آپ نے تین ہزار وانٹس تک کا چلایا ہوا ہے یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ڈیٹیل سے گائیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیر ہو جائیں کہ بیٹریز امپورٹنٹ ہیں کہ نہیں ہے کسی بھی سولر سسٹم کے لیے تو فار اگزمپل آپ لوگوں نے تین ہزار وانٹس تک کا لوڈ چلایا ہوا ہے سولر سجنیشن کتنی آ رہی ہے بھائیس سو وانٹس یہ جو آٹھ سو وانٹس تک کا جو گیپ ہے اس کو فلفل کس میں کرنا ہے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے آپ کے سیکنڈ سورس میں وہ سیکنڈ سورس آپ لوگوں کا ویل بی بیٹریز اور ویل بی آہ وابنہ اگر تو آپ لوگوں نے بیٹریز لگائی ہوئی ہوں گی تو آپ لوگ اس سے بیٹریز شیرنگ کروا لیں گے تھوہ ایس بیو سیڈنگ کے اب ایس بیو سیڈنگ کیا ہے ایس سٹینڈ فار سولر بی سٹینڈ فار بیٹری ایڈ یو سٹینڈ فار یوٹیلیٹی وابنہ تو آپ لوگوں کا جو سولر انیویٹر کیا کر رہا ہوتا ہے اس فارمولے کو اس سینٹنس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پہلے اگر سولر سے جنریشن اتنی آ رہی ہے تو پھر وہ ریئر ٹائم شیئرنگ میں نہیں جائے گا سولر سے ہی آپ لوگوں کا لوڈ جو ہے اس نے آن کر کے رکھنا ہے لوڈ جو ہے اپریٹ کر کے رکھے گا اور ان کیس کہ آپ لوگ کی سولر سے جنریشن کم ہے لوڈ زیادہ ہے تو پھر کیا کرے گا کہ وہ سیکنڈ سورس کے طور پر اگر بیٹری لگائی ہوئی ہے آپ نے تو اس بیٹری کو یوٹلائز کرے گا وہ اس بیٹری کو استعمال کرے گا اور پھر استعمال کرنے کے بعد جس طرح آپ لوگ کا لوڈ نارمل ہوتا ہے تو پھر وہ بیٹری کو دوبارہ چارنگ کروانا شروع کر دے گا تو اگر کنکلوڈ اس کو کروں میں تو کنکلوڈ اس کا یہ ہے کہ بیٹری بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تو آپ بیک اپ لے رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کاؤسٹ ہے جو بلنگ کاؤسٹ ہے وہ بھی اگر آپ ریال ٹائم شیئرنگ میں بھارتہ کو ایڈ کرتے ہیں سافظہر ہے اگر بھارتہ اس میں استعمال ہو رہی ہوگی تو پھر اس کا بلنگ کاؤسٹ بڑھیں گی تو اس میں یہ ہے کہ بیٹریز کے اب بات یہ آتی ہے کہ بیٹریز میں پھر ہمیں کون کون سی بیٹریز لگانی چاہیے اس کی ٹائپس کیا ہے اس کی اب بیٹریز میں ٹائپس کی اگر بات کرتے hint تو main میں اس کو تین ٹائپس میں جو ہے میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں ایک جو ہے آپ کی آیسیٹ بیٹریز ہیں ایک آپ کی لیتھییم بیٹری ہے اور ایک آپ کی جو ہے سپر کپیسٹر ہے اب سپر کپیسٹر جو ہے نا اس کو اینڈ میں میں اس وجہ سے رکھ رہا ہوں اس کی دیٹل آگے دوما اب لے ڈیسٹ بیٹری جو ہے اب کسی بھی بیٹری کے بیک اپ مے جو ہے کی لانگ لازٹنگ کے حوالے سے بھی لائف سیکل جو ہے وہ اس کے مائٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس بیٹری کے لائف سیکل زیادہ ہوں گے اس بیٹری کی لائف زیادہ ہوگی اب سب سے جو کم لائف سیکل ہوتے ہیں آپ لگوں کو لیڑے سٹ بیٹری سے بیٹریز میں بھی دو ٹائپس ہے بیٹری وہ بیٹری ہوتی ہے جو آپ لوگ عام جس میں سکس منidentified ورنٹی آپ لوگ کو ملتی ہے تو وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک سا ڈیٹھ سال تک وہ چلتی ہے سب سے کم لائف سائیکل تقریب انہی سو سے تین سو یا ساڑی تین سو لائف سائیکل آپ کہیں گے اس میں ہوں گے تو سب سے کم جو ہے وہ لائف سائیکل اس کے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی کسٹ بھی کم ہوتی ہے چھ مہینے آپ کو ورنٹی ملتی ہے اور پھر آپ اس کو تقریب ان کوئی ایک سے ڈیٹھ سال تک چلا لیتے ہیں پھر اس کو آپ جو ہے اس کو سیل کرنا پڑتا ہے جو سائیکل یہ ریپیٹ ہوتا ہے اس کے بعد بیٹری کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ بھی ہے تو اسٹ بیٹری ہی جس کو ٹال ٹیوب لر کا نام دیا گیا اس میں لائف سائیکل اس کمپیر ٹو جو عام لیڈ اسٹ بیٹری ہے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے لائف سائیکل جو ہیں زیادہ ہونے کی وجہ اس کی لائف بھی زیادہ ہے اس کی ورنٹی اب تو سکس مند ہو چکی ہے لیکن پہلے اس کی ورنٹی جو تھی وہ تقریباً کوئی آپ لوگ کو ایک سال ورنٹی جو تھی اس کے مل رہی تھی وہ جو بیٹری ہے وہ تقریباً کوئی آپ لوگ کے تین سے چار سال تک تو چل جاتی ہے وہ جو بیٹری اس کی کوسٹ جو ہے ایس کمپیر ٹو عام لیڈ اس بیٹری زیادہ ہے اس کے بعد اگر سیکنڈ لی آپ جاتے ہیں تو پھر لیتھیم اب لیتھیم جو ہے اس کے لائف سائیکل اس سے بھی زیادہ ہوتے چار ہزار سے پانچ ہزار پر آپ لوگ کو لائف سائیکل دیکھنے کو ملتے ہیں آب بینٹینس فری بیٹری ہے یہ ایس کمپیر ٹو لیڈ اس بیٹری آپ لوگ کو جو ایس میڈسٹر وارٹر وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اس کی تھوڑی سی مینٹینس وغیرہ ہے دیکھ بال بھی رکھنے پڑتی ہیں آپ لوگ کو تو لیتھیم بیٹری میں ایس سرچ نہیں ہے لیتھیم بیٹری میں آپ لوگ کو جو ہے آپ لوگ مینٹینس فری میں جاتے ہیں نو ڈاوٹ کے لائف سائیکل تو زیادہ ہے تو پرائس بھی زیادہ ہے پرائس آپ لوگ کو اس میں پھر لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے ادھر ہزاروں میں بات ہوتی ہے ادھر لاکھوں میں جب بات چلی جائے گی آپ کی تین کلوٹ چوبیس وولٹ کا لیں گے تو وہ بھی تقریباً ڈھائی لاکھ رپے کے را ہوں گا جو ہے اس کے پرائس آپ لوگ کو پڑھنے والی ہے تو پھر لیتھیں اس کے بعد سپر کپیسٹر سپر کپیسٹر ہے ایک آپ نئی انویشن کہہ سکتے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی لیکن اس وقت پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں چل سکی ابھی تک پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں آئی ہے تو سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہی ہیں آپ لوگ کی لیتھی ایم یا جیل بیٹریز ہیں اس کے علاوہ جا لیٹسٹ بیٹریز ہیں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اب بات بجٹ کو لازمی مدے نظر رکھا جاتا ہے کہ جس کا جتنا زیادہ بجٹ ہوگا وہ اس حزاب سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا اب جس کا بجٹ کم ہے تو وہ اس میں لیتھی ایم بیٹری تو پرچیز نہیں کر سکتا تو پھر لیٹسٹ بیٹری میں جاتا ہے لیٹسٹ بیٹری آپ لوگ کو پچیس سے تیس ہزار پی میں جو ہے ایک بیٹری مل جاتی ہے دو بیٹریز لیں گے چوبیس وولٹ سسٹم کے لیے جس میں تین کلو وارٹ چار کلو وارٹ اس میں جو ہے پھر آپ لوگ کو دو بیٹریز جو ہے وہ لگانی پڑی گی تو اس طرح ساٹھ ہزار پی میں آپ لوگ کا ملنا ہے گا لیٹسٹ آم جو بیٹری ہے ٹال ٹیمبلر میں جائیں گے تو وہ پھر آپ فنکس میں جا سکتے ہیں اساکہ میں جا سکتے ہیں ایکسائیڈ میں جا سکتے ہیں ٹی ایک سٹھارہ سو ٹی ایک سپچی سو ٹی ایک ستین ہزار اینڈ سو آن جو ہے اس کے موڈلز ہیں اکارڈنگ ٹو امپیر آر کی ریٹنگ کے حوالے سے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ کو پچاس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار روپے تک جو ہے آپ لوگ کو ایک بیٹری کی کوسٹ پڑے گی تو ایک لاکھ روپے جو ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اب یہ چوبیس وولڈ کے سسٹم میں ایک لاکھ روپے تک انویسٹ کرنے پڑیں گے اگر آپ جاتے ہیں آہ لیتھیم میں تو لیتھیم میں آپ کو جو ہے وہ تقریبت سوا دو لاکھ سے دھائی لاکھ روپے جو ہے وہ انویسٹ کرنے پڑیں گے لائف بھی زیادہ ہے چیز سات سال لیتھیم چل جاتی ہے ایس کب بیٹ ہو آپ لوگ کو ٹال ٹیوب لر جو ہے وہ چار سال تک چلتی ہے لیکن پی بیک میں آپ لوگ کو ٹال ٹیوب لر میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بیٹریز لگانی شاہی ہے کہ نہیں لگانی شاہی ہے ایک ایک چیز ڈیٹیل سے گائیڈ کی ہے آپ لوگ کو میں اگر آپ لوگ کو سجیشن دیتا ہوں تو اگر آپ لوگ کے پاس بجٹ ہے تو آپ لوگ بیٹریز لگائیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ لوگ کو چاہے کم امپیر آر کی لگا لیں ایک تو آپ لوگ کو بلنگ کونس کم ہوگی آپ لوگ کو بیک اپ ملے گا آپ لوگ ریل ٹائم کی شیئرنگ کی ترور جو ہے اسے جو ہے آپ لوگ شیئرنگ کروا رہے ہوں گے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کو بیٹریز لگانی چاہیے اپنے سولر سسٹم کے لیے چاہے کم امپیر آر کی لگا لیں اگر بیٹریز نہیں ہے تو کیا سولر سسٹم آپ لوگ کو چل سکتا ہے چل جائے گا سولر سسٹم ریٹریز ٹکنالوجی کے سولر انویٹرز ایسی ایسی کمپنیز کے آر ہیں جو کہ بیٹری ہائیبریڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سنگل سورس نہیں ہوتے ان کے ساتھ پھر سیکنڈ سورس کے طور پر آپ لوگ کو واب ڈائن کرنی پڑے گی اگر واب ڈائن کیس نہیں ہے تو پھر سنگل سورس ہوگا تو سنگل سورس میں اگر آپ لوگوں نے سنگل سورس لیکن جو ہی کوئی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ٹارک والی کوئی بھی آپ اس کے اوپر یوز کریں گے تو می بھی ٹربل شوٹنگ اور ٹربل شوٹنگ جو ہے بار بار آن آف ہو رہا ہوگا آپ کا سولر انویٹرز جو ہے تو اس لیے بیٹریز لگانی چاہیے چاہیے کم امپیر آر کی لگا لیں بیٹریز لگا لیں اس کا پائدہ جو ہے آپ لوگ کو لیٹی سیڈ لگا لیں چاہے لیٹی سیڈ کا یہ ہے کہ ڈیٹ سے دو سال آپ اس کو استعمال کریں گے اس کے بعد جو ہے ففٹی پرسنٹ آپ کا وہ ریسیل میں جائے گی اور پھر جو ہے دوبارہ آپ اس کو جو ہے ففٹی پرسنٹ اور پیمنٹ ایڈ کر کے جو آپ دوبارہ اس کو پرجیز کر سکتے ہیں تو بیٹریز کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ بیٹریز میں اپنے سولر سسٹم کے لیے یہ ہے کہ واردہ کو کٹ آف کر دیتے ہیں بیک اپ لے رہے ہوتے ہیں ریل ٹائم شیئرنگ کے تھو اپنا لوڈ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اسی طرح آپ دو سے تین سال تک جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ اپنے سولر سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں یہ تھی تمام تر ڈیٹیل آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند ہے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیئے گا ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹو اور لیٹس ویڈیوز کا کونٹنٹ آپ لوگ کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں آن رکھئے گا اللہ حافظ